اسلام پر ناظرین پرگرام ترقیقت کے ساتھ آپ کا مزبان بلال احسن حاضر ہے ناظرین ماہ رمضان المبارک کا ماہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور میرا اپنا ذاتی رائع ہے کہ آج ہم اس پرگرام میں اپنے جو ٹاپک رکھا ہم نے وہ ماہ رمضان المبارک میں جو عوام خریداروں کو سارفین کو جو بھی مشکلات آتے ہیں اس پہ ہم تھوڑا گفتگو کرنا چاہ رہے تھے اور آج ہم مہنگائی پہ ہی تھوڑا سا فوکس رکھیں گے اس لئے کہ ماہ رمضان مبارک میں موجودہ برس نہیں ماضی میں بھی جتنے بھی رمضان کے مہینے آتے ہیں اس میں جو ہے چیزوں کی قیمتیں جو ہے وہ کافی سے زیادہ بڑھ جاتی ہے پندرہ روزے تک پندرہ سے بیس روزے تک جو ہے وہ گرافروشی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے ریٹ بہت بڑھتے ہیں پھر بیس روزے کے بعد جو آہستہ آہستہ وہ نیچے چلے جاتے ہیں صورتال یہ ہے کہ اس وقت فروٹ کے ریٹ دیکھ لیں آپ گوشت کے ریٹ دیکھ لیں اور اشیاء ضروری ہے جس میں یہ دال ہے چاول ہے آٹا ہے دیگر چیزیں تمام چیزیں آپ کو پتہ ہی ہے ساری چیزیں میں اس کی تحصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن بہرحال آج اس پروگرام در حقیقت میں ہم اس کا پس منظر جانے کی کوشش کریں گے کہ مہنگائی کی اصل وجوہات کیا ہیں اس وقت جو ہے میرے ساتھ مہمان ہے اس پروگرام میں موجود ہیں میں ان سے آپ کا تعریف کرا دوں اس کے بعد پھر مزید آکے بڑھیں گے میرے سیدھے ہاتھ پہ پہلے مہمان جو ہے میرے زاہید ایوان صاحب ہیں اور زاہید ایوان صاحب جو ہے یہ چیئرمین ہے فریش فروٹس ٹریڈرس ایسوسیشن کے اور پلس یہ کچھ سیاسی شخصیت بھی ہیں جن کے اپنی جو جماعت ہے اس کا نام ہے تحریک عوام پاکستان اس کے بھی یہ چیئرمین ہے میرے دوسرے مہمان ہے یہ پہلے بھی آپ نے میرے اس پروگرام میں دیکھا ہوگا آتے رہتے ہیں زفر خان صاحب زفر خان صاحب جو ہے یہ صدر ہے بچت بزار ایوانیزرس ویل فیر ایسوسیشن کے اور یہ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آتے رہے ہو کافی مفید گفتگو کرتے رہے ہیں زفر خان صاحب اور میرے تیسرے مہمان ہے جناب عمران مغل صاحب عمران مغل صاحب کو بھی آپ نے حقیقت میں دو تین دفعہ ہمارے پروگرام میں دیکھا ہوگا اچھا بولتے ہیں اپنے ٹریڈ کے حوالے سے ان کے مسائل کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کو کنونس بھی کرتے ہیں تو یہ ہیں جناب صدر آل کراچی چکن ریٹینرس ایسوسیشن کے عمران مغل صاحب عمران مغل صاحب تینہ زیادہ کا بھائی شکریہ قرآن کو آگے بڑھا ہوں گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریپورٹ دیکھیں گے ریپورٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں مبارک کے مہینے کی آمد آمد ہے اس کے ساتھ ساتھ اشیاء ضروریات جن میں خاص طور پر پھل دودھ مرغی کا گوشت اور گروسری آئٹمز کے نرخ بلند ترین صدہ پر پہنچ چکے ہیں گو کے کنٹرولر جنرل پریزز کمیشنر کراچی نے مختلف اشیاء کے نرخ کو متعلقہ اداروں اور تاجر تنظیموں کے مشاورت سے جاری کر دیا ہے لیکن تاجروں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ معیشت کے اصول طلب اور رسد کے اصولوں سے نہ واقف ہے اور اس وقت درامدی اشیاء ڈالر کے نرخ میں اضافے کی وجہ سے اور درامت پر محدود پابندی کے باعث مہنگی ہو رہی ہیں عوام روان برس ماہ رمضان کی خریداری بہت سوچ سمجھ کر کر رہی ہیں لیکن ابھی بھی بچت کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے ہول سیلرز اور ریٹیلرز میجسٹریٹ کے چھاپوں اور جرمانوں سے شدید پریشان ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب اشیاء ضروریہ ہمیں مہنگی ملیں گی تو سرکار کے کم نرخ پر کیسے فروخت کر سکتے ہیں دودھ کے سرکاری نرخ میں گزشتہ ماہ اضافے کے باوجود دودھ سرکاری نرخ سے 20 سے 30 روپے مہنگا فروخت ہو رہا ہے موشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر شہ درامت کرنے کے نتائج آج قوم بھکت رہی ہے حکومت نے لائیو سٹاک پر کبھی توجہ ہی نہیں دی جس کے فروخت سے دودھ اور گوشت کم قیمت پر مہیا ہو سکتے تھے زرائی ملک ہونے کے باوجود دالیں اور گندم درامت کرنا پڑ رہی ہیں اس وقت حکومت سیاسی سرگربیوں کے ساتھ ساتھ رمضانوں میں اشیاء ضروریہ کے نرخوں کو کنٹرول کرنے اور طلب اور رستت کو متوازن رکھنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے لیکن عوام اس سے مطمئن نہیں ماہرین کی پیش گوئی ہے کہ مستقبل میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے باعث مہنگائی کی شرعہ پچاس فیصد سے بھی اوپر جا سکتی ہے سیاسی جماعتیں اپنے اقتدار کے لیے جتنی جدوجہوت اور توانائی صرف کرتی ہیں اتنی وہ مہنگائی کے خلاف نہیں کرتی ہیں یہی وجہ ہے کہ برسر اقتدار حکومت اپنی منوانی پالیسیوں پر عمل پیرا ہے ناظرین آپ نے ایک رپورٹ دیکھئے اس رپورٹ کو ہاتھا کرتے ہوئے ہیں ہم اپنے گفتگوں کو آغاز کریں گے اور اپنے مہمانوں سے جن سے میں نے آپ کا تعریف کر رہا ہے ان سے بات بھی کریں گے لیکن یہاں بھی چھوٹے سو کمرشل بریک لیں گے اور کمرشل بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو اس پرگام کو ہم تصل سے جاری رکھیں گے ساتھ رہیے گا مہمانوں سے ہم اپنے گفتگوں کو سلسلہ جاری شروع کرتے ہیں اور میں سب سے پہلے زاہی دیوان صاحب سے جو چیئرمین ہے فریش فروش ٹریڈرز ایسوسیشن کے زاہی صاحب ایک الزام ہے آپ لوگوں پر الزام یہ ہے کہ جب عام آدمی پھیلے پہ جاتا ہے یا بچت بازار میں جاتا ہے تو جب اسے فروٹ مہنگا ملتا ہے تو وہ کہتا ہے پیچھے سا میں مہنگا ملتا ہے پیچھے سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منڈی سا میں مہنگا ملتا ہے کیا صورتحال ہے السلام علیکم ملال بھائی پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ میڈیا والے اور ہم سارے پاکستانی ماہ رمضان میں جاگتے ہیں اور برے زور و شور سے غریب عوام کے لیے جاگا جاتا ہے بات یہ دیکھیں یہ سسٹم ہر سال جب رمضان آتا ہے کمیشنر صاحب کے پاس میڈیا پہ آپ کے ساتھ ہماری کئی میٹنگز ہوتی ہیں ٹوک شو ہوتی ہیں اس میں ہم سے پوچھا جاتا ہے یہی سوال جو آج آپ نے کیا ہے کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں ہم یہی رونا روتے ہیں مہنگائی کرنے والے جو بیٹھے ہوئے اقتداروں میں پورے دنیا میں ہر کنٹریز میں ایک میکنزم ہے جو جس کے تحت یہ مارکٹنگ ہوتی ہے اور فارم سے فارمر ایک ریٹ نکالتے ہیں اس ریٹ کے تحت جو ہے پر کیجی یا پر من یا پر ٹن کا ریٹ ہوتا ہے فور ایکزمپل میں آپ کو دیتا ہوں جیسے کینو کا یا عام کا بھی تو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو دیکھیں آپ بلوال میں ریٹ نکلتا ہے ٹریڈرز کو مل کے اور گورنمنٹ کا ادارہ کمیشنر کے بعد ایک ریٹ نکالتا ہے اسی طرح مہنگو کا تو اس طرح اگر لوکل مارکٹ کے لئے بھی جو دنیا بھر میں ایک یہ سسٹم ہے کہ فارم پے پر کیجی کے حساب سے جو ریٹ تیہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر ٹرانسپورٹیشن چارجز لگتی ہیں ٹین پرسنٹ یا ٹوینٹی پرسنٹ جو ہوتا ہے جہاں سے جتنا دور سے نزدیک سے آ رہا ہے اس کے بعد ویسٹیج ٹین پرسنٹ لگا لیں آپ اور ہلسیلر کا کمیشن لگا لیں ٹین پرسنٹ لگا لیں تو وہ ایک ریٹ فور ایکزمپل سو روپے کی میں اگر فارم سے ایک ریٹ لیتا ہوں تو اس پہ تھرٹی پرسنٹ ہم ٹرانسپورٹیشن اپنی کمیشن کمیشن ایجنٹ ہے ہم اور ویسٹیج وہ کر کے ایک سو تیس روپے کی پڑ جاتی ہے ایک چیز ٹھیک ہے بات یہ کہ ہم جہاں سے ہم ہے کمیشن ایجنٹ جہاں سے ہم سودہ کرتے ہیں یا ایڈواز دیتے ہیں فارمز پر بڑے بڑے فروٹ لاتے ہیں وہ کرتے ہیں وہاں پر اس سسٹم سے چلے ہی نہیں جاتا اس سسٹم کے تحت کام ہی پاکستان میں ہی نہیں ہوتا یہاں پہ بلائنڈ پہلے ہی سودے کر لیے جاتے ہیں ابھی پھل نہیں لگا ہوتا ہے پھل دکھا نہیں ہوتا ہے اس کی جالہ باری سے آگے جا کے کراپ کا کیا حال ہون ہے کیا نہیں جس کی وجہ سے یہ سارا سسٹم بن نہیں پاتا ایڈواز پہلے دے دیتے ہیں فور ایکزمپل یہ میں لے لوں پچھلے سال عام کی سہلاب نے کیا حالت کی دس دس کروڑ کے پندرہ پندرہ کروڑ کے یہ باغات ہیں جو بیٹھے ہوئے ہمارے منسٹر صاحب زور وہ جو اجتداروں میں بیٹھے ہیں ان کے باغاتیں ہوں لیتے ہیں وہ پندرہ کروڑ لے لیتے ہیں اپنے چاہے وہ سہلاب سے بہ جائے یا چاہے وہ بچ جائے اپنا اسی میں پھر آرتی ہوتے ہیں وہ انہوں نے ایڈواز کیا ہوتا ہے ان کی بھی کمیشن کی پھر لیمٹ تیہ نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ وہ ان کا مال نہیں ہوتا انہوں نے ایک ریٹ کر کے ایک میکنزم کے تحت خریدا نہیں ہوتا تو من چاہی اپنا قیمت لگاتے ہیں تو اسی طرح اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے ظاہر ہے کیونکہ ابھی آپ ایک خالی جگہ بھی لینے جائیں مقاتے پہ جو کہتے ہیں مقاتہ کہتے ہیں یعنی ٹھیکا خالی زمین بھی کہیں پہ سندھ میں بھی تو لاکھ روپے سے کم مقاتہ نہیں ہے جہاں آپ پھر کراپ لگاتے ہیں پیاز یا حالو لگاتے ہیں اس کے بعد آپ اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کو ساری میڈیسنٹ یہ وہ دیتے ہیں اور اس کے بعد جا کے وہ چیز آپ کو کوئی گیرنٹی نے راتہ رات زالہ باری ہوئی جیسے ابھی آج وہاں منڈی باؤدین میں ہوئی ساتھ ساری پورے سریعے کی فصلیں خراب ہو گئیں تو اس کا کوئی جب تک گورنمنٹ پورے دنیا میں گورنمنٹ کا نظام ہے اس نظام کے تحت کوئی پالیسی نہیں بنائے گی تو ہلسیلر بھی اپنی منمانی کریں گے اور ہلسیلر بھی اپنی کریں گے اس کو انشورنس ہونی چاہیے نہیں انشورنس نہیں ہونی چاہیے دیکھیں یہی کہنا ہر ملک میں جب کراپ نکل آتی ہے اور ہمارا اسلام بھی یہ کہتا ہے ہماری قرآنی تعلیمات بھی دین بھی یہ کہتا ہے کہ دیکھ کے پرک کے سودا کرو حجت کر کے کرو ہم تو دو دو سال کے سودے ایڈوانس میں لے آتے ہیں باگ میں ایک سال پھل زیادہ لگتا ہے ایک سال کم سبزی اسی طرح کبھی سردی سے سبزی وہ جو ٹریڈر ہے آرتی جس نے ایک انویسٹ کیا ہوا تھا زمیندار کو دیا تھا زمیندار کی زمین تو اگلے سال بھی وہیں پڑھی ہوئی ہے لیکن اس کو پیسہ مل گیا اس نے اپنی جان چھوڑا لی تو وہ آرتی بھی جو ہیں وہ اپنی جو پیسے ہیں انویسمنٹ ہے اس کو کیسے پورا کرے وہ پھر زائد ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ بڑھ جاتا ہے جیسا کہ اب اس وقت تو خیر ڈیمانڈ دو سو پرسنٹ روزوں میں ہو جاتی ہے اور سپلائی اس وقت تو اس وقت سب سے زیادہ وبال آیا ہے کیلے پہ کیلے دونسو سو دھائیسو رو بدرجن بھی کرے ہیں اس میں وجہ ہے اس میں وجہ یہ سیزن نہیں ہے آؤٹ آف سیزن یہ ابھی دو تین سال رمضان کولڈ سٹوریج میں لوگوں نے ڈال دیا نہیں یہ تین دن سے زیادہ کولڈ سٹورن میں کیلہ رہتا نہیں ہے ایک کینو اور سیب ہوتا ہے تو کینو ایک ماہ تک رہ جاتا ہے اور سیب جو ہوتا ہے وہ دو ماہ تین ماہ تک بھی رہ جاتا ہے اور دوسری چیزیں رمضان میں دیکھے گا انار رہ جاتا ہے رمضان میں اچھی کولڈی کے کیلے آ جائیں گے سر کیلے کی میں دو تین سال یہ جو سیزن آؤٹ رہے گا ابھی جب سردیوں میں آ رہے ہیں رمضان تین چار سال یہ پرابلم رہی فروٹ کی بات میں کروں اسی طرح سبزیاں بھی سردی میں کراپس کم ہو جاتی ہیں تو وہ ڈیمانڈ اسی طرح روزوں میں ڈبل ٹبل ہو جاتی ہے اور سپلائی کم ہو جاتی ہے جس کی ریٹ بہت زیادہ گیپ آ جاتا ہے وہ رہے گی اس وقت وہ ہے کیلے کے ساتھ مسئلہ اور پروٹی سال میں لگا کہ اس وقت سیزن نہیں ہے جی سیزن نہیں ہے اوکے زائد عوان صاحب کی گفتی کو بہت تحصیلی تھی اور میں خانتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بھی بہت اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی ان کے پرابلمز بھی ان کے مسائل بھی زفر خان صاحب کی طرح چلتا ہوں زفر صاحب بچت بازار کی بڑی اہمیت ہوتی ہے رمضان میں اور میں خال میں حکومت نے اس طرح جو فیصلے کی ہیں شرجل میمن صاحب کی پریس کانفیس بھی ہوئی ہے اس میں نے کہا کہ ہم بچت بازار سب سے زیادہ لگا رہے ہیں اور بچت بازار پہ ہم چیک این بیلنس بھی رکھیں گے تو بچت بازار کی ابھی کیا سوچیشن ہے کورنگی پوری ڈسٹرک میں آگے بچت بازار جو ہے ابھی بڑے زور و شور سے چل رہے ہیں لیکن جب اس میں کسٹومر آتا ہے جب وہ کسی چیز کو جا کے پوچھتا ہے اس کے ریٹ پوچھتا ہے تو اس کو کرنڈ لگ جاتا ہے وہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے جو چیز کل سو روپے کی تھی آج سوہ سو کی ہے اور کل دیڑ سو روپے کی ہو جائے گی بچت بازار میں ایسی کیا چیز بکتی ہے تو بچت بازار میں ہر چیز بکتی ہے بلندی بیize بچت بہتی ہے جو بک رہی ہیں آج کل اچھے سچے چیز بک رہی ہیں بچت بازار میں لوگ زیادت تر اشئے زروریہ خریدنے آتے ہیں یہ تو ریٹ سے بک رہے ہیں یہ تو بچت ہے لوگوں کی اسی ویسے لوگ بچت بزار کا رجل کرتے ہیں کتنا پرسنٹ آپ کو بچت دیتے ہیں تقریباً 20% عام دکانوں سے بیس پسند کم ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ قولیٹی بہت خراب ہوتی ہے قولیٹی بھی اب چیک ہوتی ہے نا قولیٹی اے گریڈ اور بی گریڈ دونوں چلتا ہے اس میں تو عوام کو بھی اب اتنی سہولت ہو گئی ہے کہ ہر چیز ان کے دروازے میں مل جاتی ہے جا کے تو بچت بزار ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو بہت سستی چیزیں مہیا کر رہے ہیں اور اس وقت بچت بزاروں کا یہ حال ہے کہ اتنی مہنگائی میں بھی بچت بزار میں لگ جا کے کپڑے بھی خرید رہے ہیں اپنا حصہ ڈال لیں اور دوسرے لوگوں کا روزگار ملنا ہے جو غریب لوگ ہیں بیس پچیس ہزاروں میں جا کے میں نے یہ سنا ہے کہ جو بیروزگار لوگ ہو گئے ہیں وہ بچت بزاروں میں اسٹرولز کے تعداد اضافہ ہوا ہے کہ یہاں بھی بہت سارے لوگ جو انہوں نے اسٹرولز لگانی شروع کر دی ابھی بہت سارے لوگوں کا اضافہ ہوا اور کم ریٹ میں کام کرتے ہیں وہ لوگ جو نئے لوگ آتے ہیں نا وہ تھوڑے پیسوں میں لگا کے اپنا روزی کمال لیتے ہیں وہ اب غریبی کے دور میں کوئی لاکھ دو لاکھ کے دکان لے نہیں سکتا ہے کرائے پہ اب وہ اس ویہے سے وہ بچت بزار میں آیا پورے ہفتہ ہی چل رہا ہوتا ہے پورے ہفتہ آج ہفتہ اتوار پیر ایسے کر کے ان کے رولنگ چلتی ہے چون کی چھوڑنگ چل رہی ہوتی ہے اچھا یہ سٹال آپ دیتے ہو تو کیا کاؤسٹ ہوتی ہے اس کے یا کتنے تین سو روپے تین سو روپے ہوتے ہیں باقی بجلی بجلی کی ضرورت ہوتی ہے اس میں شامل ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ تین سو روپے میں وہ آپ نے پروڈٹ بیجھ دیتے ہیں مطلب کہتے ہیں کہ دہاری ہزار دو ہزار تین ہزار جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ان کو مل جاتی ہیں یعنی کہ ایک آسرہ ہے بچت بزار تو ابھی کورنگی میں آپ نے کیا رمضان کے لئے کوئی خاص انتظام کی ہے رمضان کے لئے انشاءاللہ تعلیم سپیشل بچت بزار یہ فروڈ بغیرہ سسنہ ملتا ہے جیہاں یہ بھی ملتا ہے اور سپیشل بچت بزار اس لیے کہ مسلمان جب تک فروڈ چارٹ نہیں کھاتا ہے اس کا روزہ نہیں کھلتا میں وہ صحیح ہے لیکن ہم اور بھی اس میں دکنداروں سے مل کے ابھی بھائی سے بھی میں جب ملقات ہوئی ہے تو ہم ان سے مل کے ہم اور سٹال ہولڈر آپ ایسا کیوں نہیں کرتے جیسے کہ یہ فروڈ میں چاہے آپ ان سے رابطہ کر رہے ہیں کہ یہ ڈائرٹ یہی 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 بلکل بلال بھائی میں تھوڑا سائن کی بات کو کرتا ہوں انٹرپ کرتا ہوں دیکھیں ہم نے ایکسپو سینٹر میں بھی رمضان میں بچت بزار لگ رہا ہے اچھا اچھا ماشا ہم نے وہاں پہ فروٹ این ویجیڈیبل ٹریڈرز کی طرف سے بہت بڑا سٹال لگایا ہے چار دن کے لیے جس پہ ہم تقریباً تھرٹی سے فوٹی پرسنٹ ہول سیل ریچز پورے مہینہ یا صرف چار دن کے لیے چار دن شروع کے چار دن رمضان لیکن وہ دس دس کیجی کے اور پانچ پانچ کیجی کے بیکز ہوں گے جو مہینہ پورا چلے ہیں پالو پیاس کے اور ٹمیٹر کے یہ تین چیزیں ہم نے رکھی ہیں اور فروٹس میں کیلہ ہے اور جو حاضر ہے بھی گیرینٹی سے ہم اس میں اپنی کمیشن بھی ختم کر رہے ہیں اور جو گاڑیاں ہمیں ڈائریکٹ فارم سے آتی ہیں وہ منڈی سے منڈی کے بجائے ہم یہاں اتار کے اور عوام کو ریلیف دیں گے یہ فروٹ اور ریڈیچیبل ٹریڈرز کی طرف انشاءاللہ عمران مغل صاحب بڑے خاموش دکھائی دے رہے ہیں کیا کمزدہ ہیں آپ کو تو مبارک ہو بھائی آج کمیشنر آفیس سے مارکیٹ ریڈ کے حساب سے جو ہے پانسو ستر روپے گھوشت اور تین سو اٹسٹر روپے ریٹیل زندہ مرگی کا آگیا لیکن وہی جو ہے نا ہماری پرانی ڈیمانڈ جیسے پہلے ہوتی آ رہی ہے کہ بھائی اس کو آپ فکس پہ کیوں کر رہے نا اب یہ آنے والے کل کے لیے چکن کا ریٹ مزید سستہ ہو گیا اور مزید چند دنوں کے اندر یہ مزید اور نیچے آتا جائے گا ریٹ ٹھیک ہے تو شروع دن سے ہم نے ہمیشہ سے جو ہے نا کمیشنر صاحب سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ بھائی آپ اس کو طلب اور رسط کی بنیاد پہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی بنیاد پہ اس کا ریٹ مقرر کیا گیا ہے وہ جیادہ بہتر ہے جس طرح سبزی اور فروڈ کے ڈیلی ریٹ آتے ہیں ڈیلی ریٹ دیکھیں پاکستان کے ہر شہر کے اندر میں نے لاس پروگرام میں بھی آپ کو یہی چیز دکھائی دی کہ پاکستان کے ہر شہر کے اندر جو ہے نا وہ ڈیلی بیسیز پہ کمیٹی ریٹ ٹی کر کے جو ہے نا کہ سپلائر جو ہے فارم سے کتنے کی مرگی نکل رہی ہے بیچ میں ہول سیلر کو کتنے کی مل رہی ہے اور ہول سیلر آگے ریٹیلر کو سندھ میں یہی ہوتا ہے سندھ کے علاوہ پنجاب میں آپ کسی بھی شہر میں جا کے دیکھیں میرے پاس لسٹیں موجود ہیں جی جی بالکل ہوگی ٹھیک ہے نا تو وہ ہر شہر کے اندر ڈیلی بیسیز کے حساب سے ڈیمانڈ اور سپلائی کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا وہ ریٹ نکلتا ہے ڈیلی بنیاد پہ آپ نے کراچی میں جو ہے نا اس کو فکس کیوں کیا ہوا ہے ابھی پیچھے چار سو روپے گوشت کا ریٹ فکس تھا آج چلے ٹھیک ہے آج کے ریٹ کے حساب سے پانسو ستر روپے فکس کر دیا ہے بہت اچھی بات ہے کل میں نے جو مارکٹ سروے کیا تھا تو پانسو ساٹھ روپے کلو بک رہا تھا بکتا ہے سر بات یہ ہے ساٹھ سو روپے کا ریٹ تھا ابھی آج کے دن کی میں آپ کو بتاؤں ساڑھے پانسو روپے کلو گوشت آج مارکٹ میں بک رہا ہے ٹھیک ہے اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں سرکاری ریٹ پہ پانسو ستر روپے کے اوپر اگر مرگی ہمیں پیچھے سے سستی ملتی ہے تو میں مرگی پانسو ستر روپے نہیں بیش سکتا نہیں تو یہ ریٹ آپ کے لئے مناسب نہیں ہے سر مناسب تو ہے لیکن بعد یہ کہ پیچھے جب مرگی سستی ہوگی تو ہمیں سستہ کر کے بیشنا پڑے گا ہم اس چیز کو روپ نہیں سکتے یہ بات تو تیہ ہو گئی نا کہ اگر سپوز کے مثال پر مرگی سستی ہوگی تو آپ کا ریٹ تو پانسو ستر ہی دائے گا آپ کا پروفیٹ مارجن بڑھ جائے گا سر پانسو ستر میں ہم بیش نہیں سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکن میں کمپیٹیشن اتنا ہے نہیں نا آپ کو اگر تین سو اٹھ سٹھ روپے میں مجھنے مرگی ملتی ہے لائف بڑا آپ کو تین سو اٹھ سٹھ روپے ملتے ہیں اور اگر یہ تین سو اٹھ سٹھ سے نیچے آ گیا تو پھر تو آپ کا پروفیٹ مارجن بڑھ گیا نا سر پروفیٹ مارجن اس صورت میں بڑھ سکتا ہے کہ میں تین سو اٹھ سٹھ میں بیشنے کا پابند ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مرگی کا ریٹ نیچے آتا ہے مجھے فرض کر لے مرگی تین سو چالیس روپے زندہ مرگی مجھے آج سپلائی جو ہے وہ تین سو اٹھ سٹھ روپے کی ہوئی ہے تین سو اٹھ سٹھ کی ہوئی تین سو اٹھ سٹھ کی ہوئی تو میرے خانم اس میں 1.50 لگاتے ہیں 1.55 سے کالکولیشن ہوتی ہے اچھا دوسری بات یہ کہ کل آنے والے کل میں مجھے تین سو چالیس روپے پہ جب مرگی ملے گی تو میں اس کو تین سو اٹھ سٹھ پہ نہیں بیش سکتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے شاپس کی دکانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے وہ کمپیڈیشن اتنا ہے کہ میں اس کو تین سو اٹھ سٹھ پہ بیشنے کا پابند کسی صورت نہیں ہو سکتا میں اس کو تین سو چالیس میں خرید کے تین سو پچاس میں بیش دوں گا تین سو پچپن میں بیش دوں گا اسی طرح گوشت کی صورت میں میں اس کو ساڑھے پانسو سے کم کر کے پانسو میں بیش سکتا ہوں میرا کہنا ہے کہ مصرح کہ گوشتہ روز ملے کل جو دن گزر گیا اب آپ جہاں بیٹھے ہیں آج خوش ہیں سر خوشی ہیں میں اس بات کی کہ یہ پانسو ستر پہ ریٹ چلا گیا ہے تو آپ کو مل گیا نا لیکن یہ آنے والے دنوں میں ابھی دیکھیں آپ دس بارہ رمضان کے بعد یہ ریٹ پھر اوپر چلا جائے گا کیوں یہ ڈیمانڈر سپلائی ہے بلال صاحب دیکھیں مرگی کی جب یہ تو میں مانتا ہوں کہ رمضانوں میں لوگ گوشت زیادہ کھاتے ہیں سبزی کم کھاتے ہیں ڈیمانڈر سپلائی ابھی پیچھے مال کا پریشر اتنا ہے کہ ظاہری بات ہے وہ اس مال کو جو ہے نا چار دن بھی نہیں روک سکتے فارمر ابھی اس ٹیم فارمر مجبوری میں جو ہے نا وہ اپنی مرگی نقصان میں بیچ رہے ہیں ابھی چاند رات کو رش لگا ہوگا مرگی کی دکانوں پہ نا تو لازمی سی بات ہے کہ جب پانس سو ستو روپہ ریٹ آ گیا اور آپ کو تین سو پچاس روپہ میں مل رہی مرگی تو آپ تو ما شاء اللہ جتنے بھی پیچھے نے نقصان کیا وہ تو کبر کر لیں گے سر بلال صاحب میرا جا تک اندازہ ہے جو ایکسپیکٹیشن ہے چاند رات تک چاند رات تک چاند رات تک چاند رات تک یہ میری ایکسپیکٹیشن وہ تقریباً ساڑھے چھ سو پہ اور سات سو کے درمیان پہ گوشت بکے گا کب چاند رات تک پندرہ رمضان کراس کرنے کے بعد سر ڈیمانڈ اور سپلائی ہے نا یہ لائف سٹوک ہے ہماری گزارش ہمیشہ ہی اسی بات پہ ہوتی ہے جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو اس کی ظاہری باتیں پیچھے جو ہے نا آپ کی جو ہے نا سپلائی کم ہو اچھا ڈیمانڈ کیوں بڑھتی ہے کہ لوگ سٹوک کرتے ہیں سٹوک نہیں کرتے نا سر ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے مارکیٹ میں ابھی آج کل جیسے اس وقت کی جو پوزیشن ہے ڈیمانڈ اتنی نہیں ہے پیچھے مال کا پریشر زیادہ ہے اب جب مال میرے پاس زیادہ ہوگا تو میں اس کو روک نہیں سکتا ہوں کیونکہ اس کا ویڈ لوز بہت ہوتا ہے ڈیلی بنیاد پر اسی طرح فارم پر جب مرگی رہتی ہے تو فارم جب مرگی تیار ہو جاتی ہے تو اس کو چار دن بھی نہیں رکھ سکتا فارم رکھے سر چاپے تو پھر بھی لگتے رہیں گے چاپے تو کل بھی لگیں کل بھی گلزارے نجری کے علاقے میں اور باقی مختلف علاقوں میں چاپے لگیں سر میرے پر رسید موجود ہے میں بھی مجیسٹرات کے ساتھ تھا میں بھی مجیسٹرات کے ساتھ تھا باقی یہ ہے کہ ہم نے پھرچیے اس بات کی کہ 570 روپے پہ ریٹ بہت اچھا ریٹ آیا ہے بہت اچھا ریٹ ہے 570 روپے کے حساب سے کرنٹ سیسپیشن کو دیئے سر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ 570 روپے جو ہے بہت اچھا اور مناسب ریٹ آئے لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جب مرگی کا ریٹ کم ہوگا تو دکاندار 570 سے کم میں بھی بیچے گا آج بھی لوگوں نے کم ریٹ پہ بیچے 550 میں بیچے تو ہماری جو ہے نا ڈیمانڈ اور سپلائی کے مطابق اگر اس کو ڈیلی بنیاد پہ ریٹ ڈیسائیڈ کیا جائے تو وہ سب کے لیے بہتر ہے پپلک کے لیے بھی ہمارے لیے بھی اور سب کے لیے مطلب آپ چاہتے ہیں کہ ڈیلی بنیاد پہ ہو جائے سر ہماری گزارش ہے کہ ڈیلی بنیاد پہ آپ نے اس کو فکس کیوں کیا ابھی کل کو جب مہنگا ہوگا پھر وہی جرمانے پھر وہی ہمارے اوپر پریشرائز اور دکانے سیل اور مطلب عذیت والی بات ہے نا لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ریٹ نے دیا یہ پورے سال کے لیے نہیں دیا یہ ایک مہینے کے لیے دیا ہے ایک مہینے کے لیے دیا ہے ایک مہینے کا مطلب یہ ہوا کہ رمضانوں میں یا رمضان کے بعد جو ہے ایک اس کی ریوائز سر بلال صاحب پچھلی دفعہ بھی جب ہماری مٹنگ ہوئی تھی جس میں چار سو روپے ریٹ گوشت کا اور دو سو ساٹھ روپے زندہ مرگی کا ریٹ ڈیسائیڈ ہوا تھا وہ بھی فرسٹ نومبر سے لے کے تھرٹی نومبر تک ایک مہینے کے لیے ریٹ ڈیسائیڈ ہوا تھا اب نومبر کے بعد آج جا کے ہماری مٹنگ ہوئی ہے تین مہینے کے بعد تو تین مہینے تک لوگوں کو پریشانی ہوگی شکر کہہ ہوگی تین مہینے میں جرمانے لگیں اچھا دوسری بات یہ ہے جو ہمارا پروفیٹ مارجن ہے ہم نے وہاں پہ ان کو اپنا پروفیٹ مارجن زندہ مرگی کے حوالے سے دیا ہے بارہ سے چودہ روپے آپ نے ہمارا مارجن رکھا ہے سات روپے پر کیجی پہ سات روپے پر کیجی اس مہنگائی کے دور میں ایک عام دکاندار جو سو کلو مال بیچتا ہے وہ کیا گھر لے کے جائے گا بات جائے گی تو بڑی دور تک جائے گی میرے بھائی کون سا مرگی والا ہے جو کہ چوری نہیں کرتا سر چوری کرتے ہیں میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی آپ کا بتایا اور میرے پاس تو ایویڈنس ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ جو ان کے محکمے ادارے بنے ہوئے ہیں وہ آئے ہم سے کانٹیکٹ کریں ہم لے کے جائیں گے ان کو دیکھیں قیمت خرید سے کم میں وہی شخص بیجتا ہے جو مرگی کانٹے میں چوری کرتا ہے بہت کچھ دیکھا ہم نے خیر بہرحال میرا اپنا داتی رہا ہے کہ اچھا ہے مجھے خوشی ہو رہی کہ آپ کو ساری باتیں پتا ہے وہ اس کے دادار ہو گئے اب ازاہد بھائی اکثر جو ہے پھل فروش پر جو ہم جاتے ہیں مارکیٹوں میں تو وہ ان کی ایک شکایت ہوتی ہے کہ آپ لوگ جو پیٹی دیتے ہو اوپر مال بالکل صحیح ہوتا ہے اندر ماں سڑا با ہوتا ہے یہ بات صحیح ہے آپ کی بلال بھائی لیکن اس میں آرتی نہیں کرتے ہیں اس میں ہوں گے کچھ آرتی بھی ہر جگہ ایسی پھل فروش کی سب سے بڑی شکایت یہی ہوتی ہے ہوں گے میں نہیں لیکن آرتی جو ہیں جو واقعی ٹریڈرز ہیں جو بڑا کام کرتے ہیں ہم کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو ایک اپنے لیے ایک حرام اور سور کا گوشت سمجھتے ہیں اس طرح کے جو اچھے آرتی ٹریڈرز ہوں نہیں کرتے ماشا کور یا کوئی دوسرے بیچ میں جو ایجنٹس ہوتی ہیں وہ لیتے ہیں آپ ماشا کور کا نظام ختم کیوں نہیں کرتے ہیں سر یہ نظام ہم نہیں ختم کر سکتے میں نے آپ کو کیا کہا ہے میں نے آپ کو یہ کہا یہ جب تک ادارے ہمیں ایک چیز ریٹ پہ ملے گی میں بلال صاحب کو ریٹ بلال صاحب کے لیے بھی ریٹ رکھوں مغل صاحب کے لیے بھی یہ ریٹ اور دوسری دکان ریٹ رکھے گا ایک جو شکایت ہے ایمانداری کی بات ہے جو ٹریڈر شکایت کرتے ہیں کہ جب نیلامی ہوتی ہے فروٹس کی تو وہاں جو ہے سب سے آگے آگے جو ہوتے ہیں وہ سارے ماشا کوری کڑے ہوتے ہیں اور ماشا کور کو ہی آپ لوگ مال بیجتے ہیں اور وہ ماشا کور آپ لوگ کے اپنے آدمی ہوتے ہیں اپنے نہیں ہوتے اپنے نہیں ہوتے اس میں ہوتا یہ میں آپ کو بتاؤں جو ریالیٹی ہے یہ ریالیٹی دیکھیں یہ رمضان کا پروگرام ہو رہا ہے اور میں اللہ کو حضر ناظر جان کے جھوٹ نہیں بولوں گا تو میں نے اپنا ایمان نہیں کسی کے لیے خراب کرنا ماشا کور جو ہیں وہ منڈی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان سے ہمیں اگرائی لینے میں آسانی ہوتی ہے اور وہ ریٹ عام جو ریٹیلر ہے بازار کا جو بند ہے اس سے وہ بیس تیس پچاس روپے وہ زیادہ دیتا ہے وہ اس لیے زیادہ دیتا ہے گیٹ والا بھی کریڈٹ پہ لیتا ہے جو آؤٹ آف منڈی ہے لیکن اس پہ ہمارے 70-80% پیسے مر جاتے ہیں یعنی ڈیفالٹر بہت بندے اس میں سے سال بعد جب سیزن یا سیزن ختم ہوتا ہے تو 70-60% ہماری رقم آپ ماشا کور سے کیش لے لیتے ہیں ماشا کور کیش نہیں بھی دیتا ہے تو ماشا کور سالوں سال سے منڈی میں ہی بیٹھا ہوا اس کی دکانیں منڈی میں سکور ہوتی ہے اس کو مزید آگے بڑھائیں گے لیکن یہاں پہ مجھ سے ایک چھوڑا سا بریک کلیک آ جا رہا ہے ہم چھوڑا سا بریک لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو گفتی کو اس سے جاری رکھیں ان کے ساتھ بلکہ مکنان صاحبی پرگرام درخیقت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں وقفے میں جانے سے قبل کافی گفتی کوئی ایسی ہوئی کہ یقینی طور پر اگر ہم غور سے سننا تو بہت سارے جو ہمارے ذہنوں میں جو سوالات ہیں وہ سوالات جو ہے حل ہو سکتے ہیں زفر خان صاحب بیرو سپلائی بیرو سپلائی کی ذمہ داری ہوتی ہے بچت بازار میں آکے چیک کرنا لیکن اکثر وہ لوگ ہوتے نہیں ہیں اگر بچت بازار میں کوئی شکایت ہو عوام کو تو عوام کہاں جائے بچت بازار میں جتنے بچت بازار لگ رہے ہیں کراچی میں بیور آف سپلائی کے ایک نمائندہ وہاں لازمی موجود میں نے یہ دیکھا کہ صبح حاضر داری چلے جاتا ہے شام کوئی پیسے لینا آتا ہے آپ کسی بچت بازار میں چلے ہیں ابھی بھی بیٹھے ہوں گے بچت بازار میں دیوٹی آفیر صاحب تو لازمی ہوگا اس وقت اور ہو سکتا ہے ایک دو مرتبہ چلے گیا لیکن بیرو کا بچت بازار جتنے بھی بیرو کے بازار ہیں اس میں بیرو سپلائی اچھا لوگوں کی شکایتیں آتی ہیں آپ کی طرف لوگوں کی عمومن شکایتیں آتی ہیں کہ بچت بازار میں قوالیٹی اچھی نہیں ہوتی اور مارکیٹ میں جو فروڈ بکرایا یا دیگر چیزیں بکری ہیں ان میں زیادہ زیادہ انیس بیس کا فرق ہوتا ہے اور قوالیٹی بھی دو نمبر ہوتی ہے منڈی سے پھر بھی آپ کو اچھا مال مل جاتا ہے بچت بازار میں آپ کو مال جائے وہ والے نہیں ملتا اور بھی قائم کر رہی ہے رمضانوں میں قائم کر رہی ہے اور ویسے بھی آرگینائزر جتنے بھی آرگینائزر ان کے میٹنگ ہوئی تھی ابھی اور مزید آپ کو نرمی کی جائے گی پیسوں میں یعنی کہ جیسے بیس پرسند ہے تو تیس پرسند بھی ریائت دی جائے گی بچت بازار میں یا آٹا وغیرہ بکھے گا یا صرف آٹا وغیرہ نہیں ہے جو اور چیزیں ہیں وہ تو بکیں گے آٹا بھی بکے گا آٹا بھی بکے گا یعنی کہ سبسٹ آئیز جو گورمنٹ دی رہی ہے اسے گورمنٹ دے دو دو ہزار روپے جو ہے وہ مستحقین کو جو کہ اسلامباد میں مفت آٹا دے رہے ہیں اسی طرح انہوں نے سندھ میں دو دو ہزار روپے جو ہے بینظیر انکم سیکوٹ پرگرام کی طرح جو دینے کا اعلان کیا ہے لیکن بہرحال بچت بازار میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہے جو گزرا رمضان اس کے مقابلے میں یہ بھی جو آ رہا ہے اس میں کچھ فرق ہوگا کچھ ایکٹیوٹیز زیادہ ہوگی ایکٹیوٹیز تو زیادہ ہے لیکن وہی میں بتا رہا ہوں کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے تو بچت بازار میں پھر بھی لوگوں بیس تیس پیسل سستہ مل جائے گا وہاں پر سستہ ملے گا بچت بازار میں مل جائے گا بچت بازار میں چیز نہ بیچیں اور تیسری بات یہ کہ میں ایک بچت بازار میں پچھلے رمضان میں مجسٹریٹ میرے ساتھ تھے وہ موزد کے ساتھ کہنا نہیں چاہ رہا لیکن بہرحال یہاں پہ تذکر آ رہا ہمارا مذہب کہتا ہے کہ کم تولنا والے جو مسلمان نہیں ہوتے آپ یقین کہہ رہے ہیں کہ بچت بازار میں جو ترازو ہیں سارے تقریباً ایٹی پرسنٹ ترازو جو ہے وہ خراب ہے اس سال میرے سامنے ایک شخص جو کہ بارش داڑی تھی جھوٹ بوچھ کے وہ ادرا کو لیسن بھیج رہے تھے اور اس کے طرح انڈر ویٹ ان کے بات ہوتے ہیں دراصل ہر آدمی بیمان نہیں ہوتا ہے تقریباً اگر آپ اس کو دیکھ کے اگر سارے بچت بازاروں لوگوں کہیں گے کہ کم تولتے ہیں تو یہ ساتھ ہوتا نہیں ہے مجمع میں سے ایک آدمی کو اٹھا لیں مجمع میں سے ایک آدمی کو اٹھائیں اور وہ آدمی کرپ نہیں لیتے اس کا مطلب یہ ہے کہ کنسسس تو یہ ہوتا ہے ہر آدمی بیمان نہیں ہوتا بلال بھائی میں ایک میرے ایک میرے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں امران بھائی وہ آپ کی طرف ہے آپ لوگوں کو یہ الزام ہے یہی الزام آپ لوگوں کو بھی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ ارگنیزر ہیں جب آپ اسٹرول دیتے ہیں تو آپ یہ سب چیزیں ان پر چیک انڈ بیننس رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہر چیز چیک ہوتی ہے ہر ہفتے ہوتی ہے وہ ایک آدھ اگر لکھل جائے تو اس میں پھر مسئلہ تو پھر کیا ان کا سٹورہ آپ کینسل کر لیے کینسل ہوتا ہے یا تو پھر وہ ایک دو اس کی چھٹییں ضرور کر رہ جاتی ہیں دو ہفتے کے لیے اس کو کینسل کیا جاتا ہے اور پھر وہ جا کے بیروف سپلائیز سے لیٹر دیکھا آئے گا تو پھر اس کو اسٹال دیا جائے گا کیونکہ وہاں پر نمائندہ ہوتا بیروفہ وہ ہی کینسل بھی کرے گا اور وہ ہی بحال بھی کروائے گا تو مطلب یہ کہ بچت بادار جو ہیں اس وقت دیکھیں رمضان میں تو سب سے زیادہ رشدری ہوگا تو اس کے لیے آپ کو خاص انتظامات اسٹال کی تعداد بڑھائی ہے آپ نے اکثر جو اسٹال میں پیسنجز بڑے کم ہوتے ہیں زیادہ اسٹال لگا دیتے ہیں تو آمد رفت نے بڑی مشکلات ہوتی ہیں اسٹال کی تعداد انتظامیہ کے آدمیوں کی تعداد اور بھی سکورٹی کے مسئلوں کے بھی تعداد جو ہے نا ہم نے بڑھائی ہوئی ہے جو والی انٹیر ہیں ہمارے ہم نے سب بڑھائی ہوئی ہے کیونکہ رش ہوتا ہے بھائی ہم نے تو رش کو بھی دیکھنا ہوتا ہے عوام کو کیا پیغام دیں گے عوام کو یہ پیغام دوں گا آپ بچت باداروں سے خریداری کریں اپنے بجٹ میں بچت کریں مطلب آپ انکو کہتے ہیں کہ بلکل آئیں آپ ہماری طرف اگر ریٹ ٹو ریٹ بہتتا ہے جو آپ یہ لیسٹ اڑھا کے دیکھ لیں وہاں پر تو ایک بیئر آف سپلائی کا نمائندہ ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی شرط یہ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ تو دور کی بات ہے کہ غریب آدمی یا غریب طبقہ بچت بزار میں آتا ہے وہ تو کنفرم ہے اور اب تو جو سیناریو چل رہے مہنگائی اس میں تو بچت بزار آنا ہے لیکن ہمارے گلچن میں آپ نے دیکھا ہو میٹرو گلچن اقبال کے جو نیپا سے آگے اتوار بزار لگتا ہے سنڈے لگتا ہے سنڈے اور میں خیال بوتھ کو بھی لگتا ہے بوتھ کو چھوٹا لگتا ہے سنڈے بڑا لگتا ہے ایک چیز آپ کو میں بتاؤں کہ سنڈے بزار میں وہاں ہائی جنٹری ڈیفینس سے میں نے خود نوٹ کیا ابزورف کیا ہے کہ وہ آیا ہوا ہوتا ہے اور وہاں سے خریداری کر رہا ہوتا ہے کپڑے بھی اور دوسری چیزیں بھی اجازت پتھان جو ہے وہ کپڑوں کے سٹال پردوں کے لگتے ہیں تو وہ وہاں سے لے کر آتے ہیں اور کئی ہمیں لوگ بھی ڈیفینس سے جاننے لگتے ہیں آپ لوگوں کے تو آپ لوگ وہاں فروڈ وغیرہ سپلائی کرتے ہیں نہیں ہم وہاں پہ نہیں کرتے ہم نے یہ رمضان کے لیے صرف ایک اسپیشلی یہ کیا ہے اس مرتبہ کہ یہ ہم لگائیں گے اس پہ میں بات کروں گا آپ سے مجھے یاد ہوگا شوہب صدیقی صاحب جو کبشر کراچی تھے انہوں نے ایک اسکیم بنائی تھی میرے خیال میں اس پر عمل نہیں ہوا وہ جاتا تو اچھا ہی ہوتا کہ سبزی منڈی سے جو آڑتی ہیں وہ ڈائریکٹ آ کر جو بچت بزار میں اپنے اسٹال لگائیں اسٹال لگائیں تاکہ اس میں یہ ہوگا سستی جسے ملیں گے بچت بزار سے لوگوں فائدہ ہو رہا تو اس میں سب سے بڑی پرابلم جیسے آپ نے ذکر رکیا کہ کم تولنا تو اس کم تولنے کے اوپر میں گارنٹی کے ساتھ ایک چیز کہہ سکتا ہوں کہ جو شخص اپنی خرید سے کم میں کوئی چیز بیچتا ہوگا وہ یقیناً تول میں ڈنڈی مارتا ہے عوام نہیں سمجھتی عوام کہتی یہ سستہ مل رہا ہے یقیناً تول میں ڈنڈی مارتا ہے میں اپنے ہر پروگرام میں عوام کو یہ ورنیس دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کسی بھی دکان پہ آپ چکن لینے جائے کوشش کرے کہ آپ اپنے سامنے تازی مرغی زبا کرائیں آپ یقین مانیں پورا پورا فارم کے اندر فلوک خراب ہو جاتا ہے اب یہ بڑے بڑے سٹورز میں میں اعلام لینا نہیں چاہتا یہ بڑے بڑے سٹورز میں جتنے بھی ہیں کوئی لائف چکن وہاں ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا کٹی بھی گوشت کی صورت میں مرگی بھی تھی ہے میڈیا الزام لگاتا ہے تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں بلال صاحب کے پورا پورا فلوک پورا پورا شیڈ مرگیوں کا میں جب گڑاب گیا یعنی کہ وائرس آ جاتا ہے اس کے اندر خراب ہو جاتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں میڈیکل آپ کے فارمٹ اندر کے چیرمن سلمان مونیر سلمان مونیر کے فارم پہ گیا میں گڑاب میں نے ایک گھنٹہ کا شو کیا تو میں نے دیکھا بہت سارے چوزے جو ہے نا وہ جب اندر لے کے گئے تو مرے ہوئے تھے تو میں نے کہا بھائی یہ کیوں مرے ہوئے تو میرے سامنے انہوں نے اٹھا اٹھا کر اس کو پیزے تو میں نے کہا اس کو ڈسٹرائی کیسے کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے کہ ہم زمین میں دفند کرتے ہیں لیکن وہ جگہ نہیں دکھائی مجھے میرے پاس بھی یہ اطلاعات ہیں کہ یہ چھابڑی کے ہوتل میں لگا ہوتا ہے نا یہ مضافاتی علاقوں میں جو آپ کو سختے داموں میں چکن کے سالن دے رہے ہوتے ہیں اس میں موسٹلی جو ہوتے ہیں میں نہیں بولا کسی بھی انزام نہیں لگا رہا لیکن بہرحال سر میں تو یہی دیکھیں یہ ریکارڈ ہو گیا ہے میرے پاس میں یہی کہوں گا عوام سے عوام سے بحیثیت جو ہے نا پولٹری ایسویسیشن کے پریزیڈین کے میں عوام سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی جس بھی جگہ پہ دکان پہ جائے آپ اپنے سامنے مرگی زبا کر کے خرید کے لے آپ بلالوی آپ کی اجازت سے میں مغل صاحب سے ایک چیز پوچھنا جاتا ہوں یہ ریلیٹیڈ ہیں اسے اور صدر بھی ہے اب میں جاپان سے کلی آئے ہوں ایک ماہ رہے کے پہلے بھی میں نے دیکھا آپ کو بتا ہے آپ کے کارو بار تو جاپان میں بھی ہے جی جی بالکل صحیح 33 ایئرز ہو گئے ہیں جاپان میں ٹریڈ ہے گاڑی میں وہاں پہ مرگیوں کے فارم اور یہاں گیا ہوں اب وہاں پہ مرگی جو ہوتی ہے وہ دیسی مرگی کی طرح ہوتی ہے یہ کلر کیا دیسی نہیں جیسے یہاں منڈی کے گیٹ پہ کلر کر کے اور دیسی اور وہ مرگیاں اتنی تکڑی ہوتی ہیں ان کے ایگز ہوتی ہیں وہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں بڑے سائز کے ہوتے ہیں بڑے سائز کے ہوتے ہیں چھوٹا سائز کے ہوتے ہیں دو زردیہ لے دبل زردی کے ہوتے ہیں دبل زردی کے ہوتے ہیں ابھی میں نے خود پرچیس کی گیا تو وہ اس میں لکھا ہوا تھا ٹو کچھ لکھا ہوا تھا اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ ان میں منفیکشن ایکسپاری ڈیٹ تک لکھیں ہوتے ہیں ایسی ہے تین دن تین دن چار دن اس کے بعد وہ چیز آپ بلال صاحب ہر ہر چیز سوال آپ سے کرتا ہوں کہ یہ پاکستان میں یہ جو مرگی فارم پہ جو بیچتے ہیں سارے فارمز کے آتی ہیں دکانوں پہ آپ دیسی مرگی دیکھیں اس کو ایک بندہ پکڑ نہیں سکتا میدان پورے اتنا دھڑائی اور اس کی کھائیں تو سوال کر لے سوال کر لے میں یہی سوال پہ یہی میرا سوال ہے اور فارم کی مرگی ہے وہ پنجنے میں اپنے پیروں پہ نہیں کڑی ہو سکتی ہے تو وہ انسانی صحت کے لیے میں 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 آپ کو جوہنا اس کا جواب دیتا ہوں جو فارم سے جب مرگی رات کو ہول سیلر جس کو ہم لوگ آرتی کہتے ہیں جب گاڑیاں بیچتے ہیں فارم سے مرگی اٹانے کے لیے یہ میں اپنے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جس بھی شیڈ سے مرگی اٹتی ہے رات کو گاڑی لگنے کے لیے وہ اس کو کم سے کم دو ٹائم فیڈ کلائے جاتا ہے اس کو مرگی کو ایک فیڈ شام کے ٹائم اور ایک فیڈ رات کے ٹائم دو ٹائم اس کو فیڈ کلائے جاتا ہے مرگی کو یعنی کہ مرگی ایک بے زبان اس کو آپ جتنا رکھو وہ کاتا رہے گا کبھی بس نہیں کرے گا آپ فیڈ رکھیں صبح سے لے کے شام تک وہ مرگی کاتی رہے گی اتنا اس کا پیٹ فل کیا جاتا ہے کہ وہ آور لوڈ ہو کے سست ہو کے پڑی رہتی ہے اسی جگہ پہ چل پھر نہیں سکتی ہے آپ اس کو ایکسپیرمنٹ کریں ایک مرگی دکان سے خریدیں اپنے گھر لے جا کے رکھیں اس کو دو دن کے بعد آپ اس مرگی کو پکڑ کے دکھائیں پھر آپ اسی مرگی کو آپ کہنا ہے کہ وہ خاص عامل اس کو کھلانے کی وجہ سے زیادہ کھلانے کی وجہ سے ہیوی ویٹ بنانے کی وجہ سے کیونکہ وہ مرگی جب فارم سے نکل دیئے آپ نے تو سنا دینا کہ بیچنے کی وجہ سے وہ دانہ بند کر دیتے ہیں نہیں سر دانہ دانہ بند نہیں کرتے دانہ کیسے بند کریں گے آپ اگر مرگی کو ایک دن فیڈ فارم پہ نہیں کلائیں گے تو وہ ویٹ لوس کرے گی اپنا مطلب کہ آپ دو کی بات کر رہے ہیں میرے پاس یہ اطلاع تھی کہ جب وہ فلوک جانے والا ہوتا ہے تو اس کا دانہ بند کر دیتے ہیں سر میں تو میں تو آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پہ یہ شکایتیں آتی ہیں مختلف دکانداروں سے کہ فیڈ کے اندر چھوٹے چھوٹے پتر کے ذرات تک ملائے ہوئے ہوتے ہیں اللہ حکر چھوٹے چھوٹے پتر کے ذرات تک کیا ہوگے اس قوم کے وزن بڑھانے کے لیے سر پیسہ پیسہ کیا قوم آپ یقین مہنے سارا دن دکاندار بیٹھ کے جو ہے نا ایک ایک مرگی کر کے ایک ایک مرگی کر کے بیچتے ہیں سارا دن دکاندار جو ہے بہنس کالنی سے میرے پاس فون آیا ابھی مہینہ پر پہلے کہہ رہے چارہ جو دیتے ہیں بہنسوں وہ چارہ دیتے ہیں وہ چارہ میں انہوں نے کوئی زہریلی کوئی اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی زہریلی پودا تھا اس کو بھی مکس کر کے دے دیا وہ انہوں نے سمجھا سارا آپ منڈی میں جا کے دے گے بیلال صاحب آپ منڈی میں جا کے دے گے تیزہاب کے اندر جو ہے نا ادرک کو تیزہاب کے اندر ڈالا جاتا ہے لستن ڈالا جاتا ہے بڑے چھاپے مارے ہیں ہم نے یہ زہریلی آپ فود میں ہم جا کے دیکھیں وہ اسٹوبری کے اوپر سدیقی صاحب بڑے آگے آگے تھے اسٹوبری کے اوپر اسپری کر کے کلر مارے جاتے ہیں سب پتہ ہے سب پتہ ہے تو یہ دو نمبر کا کام دیکھیں گورنمنٹ کا ہے گورنمنٹ کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے جب فارم سے آپ میں وسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ آج تک فارم پہ جا کے کبھی انہوں نے جا کے چیک اینڈ بیلنس نہیں دیکھا ہوا کہ فارم پہ کس طرح مرگی پڑ رہی ہے کس طرح مرگی آ رہی ہے ہمارے یہ سب سے بڑا جو فقدان ہے نا ہم روتے ہیں ہم ٹریڈرز روتے ہیں ریسرچ سینٹرز آر اینڈی نہیں ہے ہمارے آر اینڈی کا تو ایک میر پڑ خواہد میں وہ بھی بھند پڑا ہوا کبھی کھلتا ہے وہ بھی اپنی مدد آپ کو پتہ ہے ہمارے وہیسا وہ لگے رہتے ہیں ماشاءاللہ وہ آویرنیس دیتے ہیں اور کافی اس میں آپ یہ دیکھو کہ ہمارے سب سے بڑے ادارے ہیں فیڈریشن کامرس آف چینڈرین انڈسٹری پی سی سی آئی کاشی چینڈر آر اینڈی ڈی پارٹمنٹ ان کے اندر ہے لیکن ان کے بھی آر اینڈی ڈی پارٹمنٹ آپ انڈیا پہ چلے جائیں انڈیا کے ہر جگو میں پی ایس ڈی رکھتے ہیں وہ اور باقی طور پر آر اینڈی ریچرچ اینڈ اپ لیمنٹ ہوتی ہے ابھی ہم سے انہیں ہی چیزیں ایجاد کرتے ہیں وہ ابھی ہم سے کیم سی لائسنس کے مد میں زبا کرنے کا لائسنس کیم سی الگ لے رہی ہے چاہے چھوٹی دکانوں چاہے بڑی دکانوں چھ ہزار روپے سالانہ آپ مجھے ریکارڈ دکھا دے کہ گورنمنٹ کے کون سے ایسے پیپر کے اوپر چھ ہزار روپے کی فیس لکھئے جو ایک چھوٹا سا دکاندار جو بیچارہ دو کریڈ بیچتا ہے جو دن میں سو روپے بھی نہیں کما کے جاتا ہوگا اس کو چھ ہزار روپے آپ سال کی فیس لگا رہے ہو آپ زبا کرنے کے لیے پھر اس کے علاوہ ڈی ایم سی الگ آکے آپ سے لائسنس بنوار رہی ہے ٹریٹ کے لیے پولیس صدق آتی ہے پولیس تو آتی ہے چھوٹی بطاروں کے اوپر جو انلیگل بیٹے ہوئے جو انلیگل بیٹے ہوئے حالانکہ گورنمنٹ کو خود ایکشن کرنا چاہیے کہ انلیگل فٹپاتوں کے اوپر آگے پتارے کیسے لگتے ہیں سر سارے سب یہاں سے پیپی میں کیا آپ کے میڈیا پر سب کا آوہ ہی کا آوہ بگڑا جی زفر خواب آپ یہ بتائیے مجھے کہ بچت بازار کے جو آپ ایک اسٹرال لگاتے ہیں کافی بینت کا کام ہے یہ آپ کے خراجات کیسے بیر ہوتے ہیں یعنی کیا اس میں بھی آپ کو نقصان ہوتا ہے یا آپ کو لیندین کرنے کے بعد مکمکہ کرنا پڑتا ہے کبھی نقصان بھی ہوتا ہے کبھی فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ نقصان نہیں ہے کتنے عرصے سے لگ رہا ہے تقریباً میں تو تیس سال سے ہوں تیس سال سے ماشاءاللہ آپ تو بابا بچت بازار ہو گئے نا اور ایک عزیز بلوچ ہے وہ جیس کی آپ بات کر رہے تھے نا وہ ادھر کا ہے سینٹرل کی تو وہ بھی کافی پرانا ہے کہنا ہے کہ بچت بازاروں کی جو سرطال تھی بچت بازار جو زیاؤلحق صاحب کے دور میں یہ قائم کیے گیا تھا اور ان کا کونسپٹ یہ تھا کہ منڈی سے سبزی اور آپ کے فروڈ بچت بازاروں میں آکے وہ ڈائریکٹ آڑتی جو ہے وہاں لگائیں کیا بچت بازار میں جو آپ تیس سال سے کر رہے ہو تو کیا اس وقت بچت بازار میں آڑتی آتے تھے یا شروع سے یہ تمام کے تمام دیگر لوگ آتے ہیں نہیں اس وقت آتے تھے آتے تھے اب منڈی سے آتے ہیں لوگ بس منڈی سمال آتا ہے ورنہ اس وقت ڈائریکٹ آتے تھے کسان آتے تھے اور چلے جاتے تھے اچھا تو انہوں نے چھوڑا کیوں کیوں آنا نے چھوڑا کیوں کہ اب آبادی کی لحاظ سے بڑھتی گئی ان کا وہیں بھگ جاتا ہے وہ زیادہ تر یہ گلشنیں دی در و در جو بازاریں وہ لگاتے ہیں وہ وہاں پر اچھا وہاں لگاتے ہیں جو ہاں وہ لگاتے ہیں آتے ہیں مطلب کسان ڈائریکٹ بھی آتے ہیں آتے ہیں ڈائریکٹ بھی آتے ہیں یہاں پر بھی یہاں پر بھی سن کی جو کراپ ہوتی ہے مینگوز کی اس میں بھی لیکن یہ نہیں ہے آہ میں تھوڑا سا ان کی بات سے آہ کلاف یہ کروں گا آتے ہیں بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن وہ آہ فارم سے جا کے شازور میں اور ان میں مال بھرتے ہیں اور ڈائریکٹ ان کی کمیشن منڈی کا قرائے یہ چیزیں بچ جاتی ہیں لیکن وہ کوئی سستہ نہیں بیچتے ہیں کیونکہ وہ بھی ٹھیکے دار ہوتے ہیں وہ دس دس بز بز بندے وہ انہوں نے ٹھیوں پہ بٹھایا ہوتے ہیں اپنی کمیشن جیسے میں نے بہت سارے دیکھا کہ وہ تربوز جو ہے فٹ پات پہ دیر لگا کے رکھے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں وہ وہ ڈائریکٹ منڈی سے پٹھا اور جو کوئی بھی مطلب خریدتا ہے پوری ٹرک لے آتا ہے اور لا کے اور اپنا فٹ پات پہ اور وہاں بھیجتا ہے لیکن وہ سستہ بکھ رہا ہوتا ہے ہاں وہ اس وجہ سے سستہ بکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ دانے کے حساب چنہیں لمسم صدہ کر کے وہ لائے ہوتے ہیں ان کو سستہ پڑتا ہے تو آگے وہ سستہ بھیجتا ہے بہت سارے جگہ دیکھا میں نے کہ ٹرک کھڑے میں دوسری بات ان کا رینٹ وغیرہ یا کچھ رینٹ وغیرہ یا کچھ نہیں ہوتا وہ بس پولیس کو کچھ خرچہ دے دیا اور فٹ پات پہ یا کسی کی جگہ کے آگے تھوڑا سا رینٹ پے کر کے لگا دیا تو ان کی وہ کوسٹ بج جاتی ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں کرتے کہ آپ لوگ کوئی سسٹم کیوں نہیں کرتے کہ جو بچھت پتا رہا ہے اس میں ڈائریکٹ جو ہے وہ سر ہم دیکھیں یہ کرنا آپ نے بندہ کھڑا کرے آپ تاکہ آپ کو ادھار نہ دینا پڑے کسی کو آپ کے بندہ ہی کلٹ کرے لیکن لوگوں کو جو چیزیں سستی تو مجھ جائیں گی نہیں اس میں دیکھیں سسٹم اگر ہونا ہم نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے ساتھ بیچ میں جو ہے معاشر خور جڑے ہوئے ریٹیلر جڑا ہوئے ان کی پھر کل کو یہ شکایت آئے گی کہ یہ ہول سیلر جو ہے یہ ڈائریکٹ منڈیوں میں جا رہے ہیں اور جو ریٹیلر ہیں وہ بیروزگار سسٹم کے تحت کام گورنمنٹ اگر کروانا چاہے دیکھیں بیسک ایک بیلڈنگ کھڑی ہوتی ہے پلر بنتے ہیں پھر کھڑی ہوتی ہے آباد ہوتی ہے میں نے آپ کو کہا اگر یہ صحیح میکنیزم بنا کے اور گروورز کے وہاں سے پر کیجی کے حساب سے یا پرٹن کے حساب سے ریٹ فکس کر کے اور ہول سیلر کو ملیں اس پر ایک کمیشن تہہ کیجئے گورنمنٹ امپلیمنٹ کرانا چاہے جیسے دوسرے ملکوں میں تھے اور ہم بھی ایک میں فکس اپنا میرا خیال ہے دو ہزار تو ہر سال یہ میں جا کے یہ تجویز دیتا ہوں لیکن عمل درامت نہیں ہوں دو تھوزنڈ سے پہلے جب مجسٹریسی نظام تھا کراچی شہر کے اندر جب ڈپٹی کمیشنر مجسٹریس ہو دیتے تو اس وقت صورتال بہت بہتر دی لیکن جب سے یہ ڈپٹی کمیشنر کی جو مجسٹریس ازام ہٹا اس میں پولیس اوپر آ گئی اور بہت سارے چیزیں وہ خرابی کی جڑ دی ہوئی لیکن بہرحال میرا آقا ہے آپ مجھے جلدی سے بتا دیجئے اس دفعہ فروڈ مہنگا ہوں گے سستے ہوں گے نہیں سر مہنگا ہوگا بلکہ غریب آدمی تو سکت سے فروڈ بالکل باہر ہوگا کیونکہ ایک مہنگائی ہو گئی ہے کرائے بڑھ گئے ہیں چالیس ہزار روپے کرائے آتا تھا پر ٹرک کا پنجاب سے وہ ایک لاکھ دس ہزار ہو گیا ہے ڈیزل میں بڑھنے کی بڑھنے کی دوسری بات سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ بتاؤں کہ یہ اس وقت دو تین سال جو رمضان چار سال آئیں گے سردیوں میں تو سیزن دو تین پھل ہی ہوتے نہیں ہوتا ماہ اپریل کے بعد انہیں پھل ہوں گے تین چار پھل ہوں گے اور سپلائی اس کی اتنی ہوگی بہت کم اور ڈیمانڈ ہوگی بہت زیادہ جس سے یہ آپ رہے گا اس میں کوئی کردار نہیں ہوگا زخیرہ اندوزی نہیں ہوگی زخیرہ اندوزی میں نے آپ کو کہنا صرف تین چیزوں میں ہوتی ہے اور کوئی کوئی کرتا ہے انار ہو گیا آریج ہو گیا زفر صاحب آپ آخری نماز بتا دیجئے کہ آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں دو لزوں میں اور آپ کی مطالبات ہمارے بچت بزار جو ہیں عوام کو سستی اور اچھی چیزیں مہیا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ عوام آپ کی طرف آئے گی اور جوگ در جوگ ہمارے بازار چلتے رہے ہیں جی عمران صاحب رمضانوں میں سستہ دوگے بلال صاحب ہماری کوشش ہی ہے اب ہم بارہا یہی کہتے آئے کہ دو ہزار انیس تک جو ہے نا وہ ڈیلی بیسیس پہ جو ہے نا ہمارے ریٹ مرگی یہ ڈیلی بیسیس پہ نکل کے آتے تھے کمشنر آفیس سے دو ہزار انیس کے بعد یہ ڈیلی بنیاد پہ آنا بند ہو گیا اور چھاپے وغیرہ بند ہونے چاہیے ہم بارہا یہی گزارش کرتے کہ بھئی اس کو فکس پہ نہ لے کے جائے ڈیلی بنیاد پہ لے کے جائے اب آنے والے پندرہ رمضان تک مرگی کا ریٹ مزید نیچے آئے گا جو سرکاری ریٹ تیگ کیا گیا ہے پانس سو ستر روپے اس سے کم میں پھگے گی مرگی لیکن پندرہ روزوں کے بعد پھر یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے گیپ میں آنے کی بات شادیہ پڑ جائیں گی اس کے بعد عید آئے گی سامنے پھر عید کے بعد مبارک میں ہم ہے کہنے کے تو مسلمان ہیں لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہوتا ہے رمضان میں اس کے لئے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور میٹر ون ٹی وی چینل جو آپ کو سب کچھ دکھاتا رہتا ہے اور انشاءاللہ اندہ بھی دکھاتے رہیں گے سب سے بڑکے دعا میری یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھی رہا دکھائے اور انسانیت کے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے بلال احسن کے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اس وقت لیکن اللہ